ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV وزیر آزم نے سکسکہ فوسپ نیشن کے ساتھ تاریخ زمین کے دعوے کے تصویع پر دستخت کر دیئے چھوڑوں کہتے ہیں کہ ایک اشاریہ تین بلین ڈالر کی ادائی کی مادی کی غلطی کو درست کرنے میں مدد فراہم کرے گی پروگریسیف کنزرویٹیو لیڈرز دو ہزار بائیس کی انتخابات کے فاتحے قرار پا گئے ڈگ فورڈ اکثریتی حکومت کے ساتھ دوبارہ انٹیریو کے پریمیر منتخب ڈگ فورڈ کی فتح کے بعد پہلی تقریر دوبارہ منتخب کیے جانے پر مشکور انڈریہ ہورٹ نے انٹیریو کی انتخابات کے بعد انڈی پی پارٹی کی سربرا کے عہدے سے استیفادے دیا دوران تقریر اشکبار کہتی ہیں کہ انٹیریانس کے لیے اہمیت کی حامل چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشہ رہیں گی ترکی نے اپنا نام بازابطہ طور پر تبدیل کر لیا سیکیٹری جنرل کے ترجمان کہتے ہیں کہ ملک کا نام تبدیل کرنے کا مقصد ملک کے وقار میں اضافہ کرنا ہے بھارت کابل میں اپنا سپارت خانہ دوبارہ کھولے اور ویزا سرویس بحال کرے اگوان طالبان نے مطالبہ کر دیا بھارتی وفت نے طالبان حکام سے ملاقاتوں میں فیاسی معاشی اور دیگر شعبوں میں تعاون پر اتفاق کر لیا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 انڈی پی پارٹی کی سر براہ انڈریو ہاروات نے انٹیریو نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے عہدے سے تیرہ سال بعد سبگ روش ہونے کا اعلان کر دیا یہ اعلان انہوں نے صوبائی انتخابات میں ایک اور شکست کے بعد ہیملٹن کنونشن سینٹر میں اپنی تقریر کے دوران کیا اب کوئنس پارک میں ان کی جماعت بزابطہ اپوزیشن کے طور پر واپس آئے گی انڈریو ہاروات کا کہنا تھا کہ آپ کے ساتھ میری وابستگی کبھی ڈگ مگانے والی نہیں ہے اور میں ہر روز آپ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کام کرتی رہوں گی انہوں نے کہا کہ میں اداسی کے آنسو نہیں باہر رہی میں فخر کے آنسو باہر رہی ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتی ہوں کہ ہم اپنے صوبہ انتیریو کے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر ایک دن سخت محنت کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام کی ترجیحات اب ہماری ترجیحات میں شامل ہوں گی اقوام متحدہ نے ترکی کی جانب سے ملک کا نام تبدیل کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے جس کے بعد ترکی کو اب ترکیہ کے نام سے پکارا جائے گا نام کی تبدیلی ملک کو نئی پہچان دینے کی مہم کا حصہ ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مشرق وستہ میں واقعہ ملک ترکی نے اپنا نام بازابطہ طور پر تبدیل کر لیا ہے اقوام متحدہ نے ترکی کی جانب سے ملک کا نام تبدیل کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے جس کے بعد ترکی کو اب ترکیہ کے نام سے پکارا جائے گا نام کی تبدیلی ملک کو نئی پہچان دینے کی مہم کا حصہ ہے ترک عوام کی اکثریت پہلے ہی ملک کو ترکیہ پکارتی ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گاتریس کے ترجمان اسٹیفن دوجراک کا کہنا ہے کہ ملک ترکی کے نام کے حجے میں تبدیلی کا مقصد بینل اقوامی سطح پر ملک کے وقار میں اضافہ کرنا ہے طالبان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہر نے بیان میں کہا ہے کہ بھارتی وفد کا دورہ اقوانستان دونوں ملک کے مابین تعلقات کے نئے دور کا آغاز اور خوش آئند ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اقوانستان کے لیے روس کے خصوصی نمائندے زمیر کابلوف کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت کو عملی طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے جنوری کے آخر میں کابل میں ٹرائکا پلس کانفرنس منقد کی جا رہی ہے روسی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں اقوانستان کے لیے روسی خصوصی نمائندے زمیر کابلوف کا طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے سوال پر کہنا تھا کہ سیاسی طور پر تسلیم کرنا ایک علامتی عمل ہے تاہم عملی طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ طالبان وفد نے ماسکو اجلاس میں شرکت کی جس میں انہیں دس ممالک کے مندوبین سے ملنے کا موقع ملا ہے زمیر کابلوف کا کہنا تھا کہ اقوانستان میں جامعہ حکومت خواتین کے حقوق کے احترام کی ضرورت ہے طالبان حکام کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اقوان خواتین کے لیے تعلیم سماجی سیاسی سرگرمیوں تک رسائی ہونا اہم ہے ان کا کہنا تھا کہ کابل میں جنوری کے آخر میں ٹرائکا پلس کانفرنس ہوگی کابل میں ٹرائکا پلس کانفرنس کی حتمی تاریخ متین نہیں کی گئی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV